ویلکم بیک پیریک انصاف کے رہنما حماد حسن نے ٹوئیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملکی کرنسی پچاس روپے قدر کھو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا بھی موقف آیا ہے مراد علی شاہ کی زیر سدارت آئیڈیاز دو ہزار بائیس کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے اور سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس ہوا ہے اجلاس میں سوائی وزراء شردی المیمن ناصر شاہ شیف سیکریٹری اور دیگر نے شرکت کی وزیر علیہ سندھ نے کہا آئیڈیاز ہمارا قومی ایونٹ ہے تمام متعلقہ اداروں کو انتظامات سے متعلق ایک پیچ پر لانا ہے سیول اداروں کے انتظامات میں پرفیکشن ہونی چاہیے آئیڈیاز کی گارہویں نمائش ہماری ٹیکنالوجی میں ترقی کا مو مولتا ثبوت ہے آئیڈیاز کی پہلی نمائش دو ہزار میں ہونی تھی اب آئیڈیاز ایک عالمی ایونٹ اور امن استحقام اسٹیبلیٹی کا انٹرنیسنل پریکٹ فرم بن چکا ہے آئیڈیاز دو ہزار بائیس کا گیارویں ایڈیشن پندرہ تھا اٹھارہ نمبر ایکسپو سینٹر میں ہوگا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زردانی نے صبحی پارلیمانی پارٹی کا جلاس طلب کر لیا ہے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زرداری نے اجلاس بلاول ہاؤس محریہ ٹاؤن میں ہوگا چار بدے سید حسن مرتضہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی میں شریک ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زرداری نے صبحی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اس بارے میں جو معلومات سامنے آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ہم اجلاس بلاول ہاؤس مہریہ ٹاؤن میں چار بدے ہوگا سالک نواز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سالک نواز اپڈیٹ کی جگہ ہے اس اجلاس کے بارے میں آجی بلکل یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹینین کے جو صدر ہیں عاطف علی زرداری انہوں نے سبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بلاول ہاؤس لاہور میں طلب کیا ہے اس کے ساتھ اجلاس میں کل وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے حکمت اعمل ٹیہ کی جائے گی اور عاطف علی زرداری جو ہیں وہ اپنی صحاتی جماعتوں سے بھی انہوں کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اجماعت میں لے گئے جبکہ جو سینئر وزیر پنجاب پارلیمانی لیڈر سید حسن موتزا ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے جو افتار ہیں سالک نواز آپ کا شکریہ ہے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے